اسلام علیکو ویورز میں ہوں نیلو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں سری پائے جو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے اور اسے بنانے کے لیے جو ازدہ ہم استعمال کریں گے نا وہ بھی آپ کی چین میں آپ کو بہت آسانی مل جائیں گے اور سری پائے کہا جاتا ہے جو بکرے کا ہیڈ ہوتا ہے نا جو سر ہوتا ہے وہ اور اس کے ساتھ پائے تو دونوں کو بلا کر سری پائے بنائے جاتے ہیں تو دیکھیں کتنا آسان ہے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرمان رہیم اس کے پہلے ہم نے بکرے کے منڈی کے سالن کی ریسپی بنائی تھی تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے کس طرح سے گلانا ہے تو ہم نے جو بکرے کی منڈی ہے اسے گلالیا ہے اس میں آپ کو آدھا ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ایک پیاز اور نمک ایڈ کر کے گلال لینا ہے آپ کو اسے بہت اچھی طرح گلانا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس طرح سے جو مٹن کے پیسز ہیں انہیں سائیڈ میں نکال دینا ہے اس کے بعد اس میں کچھ جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ باریک باریک کلچیاں ہو جاتی ہے اسے اس طرح سے چھان لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چھنڈی میں آپ کو ساری ہڈیاں نظر آئیں گی کچھ لوگ اسے اس طرح سے نہیں چھانتے ہیں ڈائریکٹ بنا لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا خانے میں آتا ہے موہ میں آتا ہے اس لئے اسے نکال دے اور مٹن پائے کو بھی ہم نے گلا لیا ہے اس میں ہم نے ایک تیج پتہ دو بڑی لائنچی دو ہری لائنچی ایک اندال چینی کا ٹکڑا اور دس کالی مرچے اور آٹھ لونگے ایڈ کی تھی ہلدی ایڈ کی تھی آہا ٹیبل سپون اور اس میں نمک ایڈ کر دیا تھا اور اسے اچھی طرح سے گلا کر سائیڈ میں رکھ دیا ہے پائے کو کس طرح سے صاف کرنا ہے اور کس طرح سے اسے پکانے کے لئے تیار کرنا ہے اس کا پورا ویڈیو ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے بنا کر تو اس کا جو لنک ہے ویڈیو کا ہم آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دے دیں گے تو سب سے پہلے ہم آئل ایڈ کر دیں گے ایک برطن میں آپ کو ایک کپ آئل ایڈ کرنا ہے اور جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں دیڑ کپ پیسی ہوئی پیاز ایڈ کر دیں اسے اچھی طرح سے بھونیں جب پیاز اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ نظر آنے لگے تو اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے 3 ٹیپل سپون ادھرک کا پیسٹ اور 3 ٹیپل سپون ہی لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے کیونکہ جو منڈی اور پائے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو ایک کلو سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ اسے ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اسے ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک یہ سارا مسالہ لائٹ براؤن نہ ہو جائے بیچ بیچ میں چمچ بھی چلاتے رہے تاکہ یہ جو ادھرک لسن ہے وہ پتیلی پہ چھپکے اب یہ مسالہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے اس میں ہمیں پیسے ہوئے ٹیپل سپون ایڈ کرنے ہیں تو تین میڈیم سائز کے ٹیپل سپون ایڈ کر دیں جب ٹیپل سپون کا پانی سوپ جائے تو اس میں آپ کو ایک کپ پانی ایڈ کرنا ہے اور ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیں 1 ٹیپل سپون اس کے ساتھ ہی آپ کو 1 ٹیپل سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور 3 ٹیپل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی اس میں 2 ٹیپل سپون ایڈ میٹ مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں اور ان سارے مسالوں کو 2 منٹ تک آپ کو تیز آنچ پر اچھی طرح سے بھون لینا ہے 2 مٹ بعد اس میں آپ کو ہری مرچی اور ہرہ دھنیا کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ 8 سے 10 ہری مرچے لے لیں اور آدھا کپ ہرہ دھنیا لے لیں اسے بارک پیس کر ایڈ کر دیں اگر آپ بہت ہی پھیکا کھاتے ہیں تو اپنے حساب سے مرچے ایڈ کر دیں اسے کے ساتھ اس میں 1 کپ پانی ایڈ کر دیں اور اسے اچھی طرح سے بھونتے رہے جب میں چلاتے ہوئے تو اس مسالے کو آپ کو 8 میٹ تک اچھی طرح سے بھوننا ہے اگر مسالہ اچھی طرح سے بھوننا ہوگا تو ہی جو کری ہے وہ اچھی بنے گی اس مسالے کو بھونتے ہوئے ہمیں 8 میٹ ہو چکے ہیں بیچ بیچ میں ہم نے تھوڑا بہت پانی بھی ایڈ کیا تھا لیکن ٹوٹل وقت آپ کو 8 میٹ لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ مونڈی ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اسے اچھے سے بھون لیں 2 میٹ تک اب ہم اس میں پائے ایڈ کر دیں گے اور اس کا سوپ جو ہے وہ بچا کر رکھیں گے اور پائے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے 3 میٹ تک تیز آنچ پر اور بھون لیں گے اب اسے بھونتے ہوئے 3 میٹ ہو چکے ہیں اس میں ہمیں سوپ ایڈ کر دینا ہے پائے کا اور اسے ایڈ کر کر تیز آنچ پر ایک میٹ تک اور بھون لیں اب ہم اسے پانی ایڈ کر دیں گے جتنی ہمیں کری چاہیے اتنا اس کی جو کری ہے بہت گاڑی نہیں ہوتی اور پتلی بھی نہیں ہوتی ہے اسے اچھی طرح سے بوائل ہونے دیں اب اس میں جو نمک ہے وہ چیک کر لیں کیونکہ ہم نے پایا گلاتے وقت بھی نمک ایڈ کیا تھا اور منڈی گلاتے وقت بھی نمک ایڈ کیا تھا تو اس وقت نمک چیک کر کے اس میں جتنا آپ کو کم لگے تو نمک ایڈ کر دیں ہم نے گریوی کے حساب سے نمک ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے حساب سے نمک ایڈ کر دیں اسی کے ساتھ ہی اس میں آپ کو دے ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور اسے ہم پانچ میٹ کے لیے اس لونچ پر رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے پانچ میٹ ہو چکے ہیں اور آئل اوپر آ چکا ہے اس میں آدھا کپ کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں اب جو کری ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو یہ سیری پایا کری جو ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ سب کریں چاہو لوگیں دونوں کے ساتھ یہ مزیدار لگتا ہے تو اس کری کو ٹرائے کریں اچھا لگے تو واپس سے بنائیے گا اسی طرح کی اور بھی بہتین اور ٹریڈیشنل ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل ایک آن کے بٹن کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی